آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم لوگ پیاس کاٹتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں سے آسو کیوں آتے ہیں یا پھر کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ ایک گار ہے یا پھر یہ ایک پلین ہے کیونکہ آگے سے تب کار دکھ رہی ہے اور پیچھے سے پلین آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی فیکٹ بتانے والا ہوں جس کے بعد آپ کا چہرہ کچھ اس ایموجی کی طرح ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر 11 جو دنیا کا سب سے شانت روم ہے جہاں پہ بیگراؤنڈ وائس صرف 20 ڈیسیبلز تک ہے وہ ہے مائکرو سوفٹ کے ہیڈ وارٹر میں فیکٹ نمبر 10 کیا آپ کو پتا ہے کہ نورتھ کیو کوریا اور کیوبا ہی پوری دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ کوکو کولا نہیں خرید سکتے کیا آپ نہیں پی سکتے فیکٹ نمبر 9 لاؤس انجلیس جو ہے جگہ وہاں پہ پوری کی پوری ساڑھے سات سو گروڑ یعنی کی 7.5 بلین کی جو یہ پاپیولیشن ہے وہاں پہ سما سکتے ہیں اتنی جگہ ہے وہاں پر فیکٹ نمبر 8 ابھی حالی میں ایک ناسا کو ایک ایسٹرائیڈ ملا ہے ایک میٹیلک ایسٹرائیڈ یا چاہے تو آپ یہ ٹائمز ناو کا ایٹیکل دیکھ سکتے ہیں جس کا پرائز ہے دس ہزار کواڈریلین ڈالرز دس ہزار کواڈریلین ڈالرز تو آپ سوچ کے دیکھئے انڈین کرنسی میں اس کا پرائز کیا ہوگا فیکٹ نمبر 7 کیا آپ کو پتا ہے کہ جو یہ ہیلز ہے جو آج کل عورتیں بڑا شو آف کرنے کے لئے پہنتی ہیں یہ پہلے مردوں نے پہننا شروع کیا تھا ہاں یہ یوروپ میں پہلے مردوں نے پہننا شروع کیا تھا جن راجہ ماراجہوں کی ہائٹ چھوٹی ہوا کرتی تھی جب وہ لوگ فوٹو شوٹ نہیں فوٹو شوٹ تو نہیں کہہ سکتے جب اپنی پینٹنگز بنواتے تھے تب یہ اسے پہنا کرتے تھے فیکٹ نمبر 6 آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں میں کہانی نہیں مطلب ریل ہے لیکن کہانی کے طور پر سناتا ہوں ایک روجر نام کا لڑکا جب چار سال کا تھا تو وہ اپنی ممی کے ساتھ 1965 میں بیچ پر گیا تھا تو بیچ پر بچہ جو تھا وہ ڈوبنے لگ گیا تھا تو اس کو ایک عورت نے آ کے الائس نام کی عورت جو اسے جانتی بھی نہیں تھی اس نے بچایا اور پھر نو سال بعد جب اسی بیچ پر اسی عورت کا پتی الائس کا پتی پانی میں ڈوب رہا تھا تو روجر نے جب وہ تیرہ سال کا ہو گیا تھا اس نے اپنی رافت نکالی اور جا کے اس کے پتی کو بچایا چونکہ اس کا پتی پانی کے گہرے ایریا میں چلا گیا تھا تو مطلب سچ ایک коینسیڈنس کیسا ہوا اس بچے کو بھی نہیں معلوم تھا وہ کسے بچا رہا ہے اس عورت کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کس نے بچایا پھر اس کے اگلے دن اگلے دن فر عورت کو یاد آیا یہ تو وہی بچہ ہے جسے میں نے بچک میں نے بچایا تھا مطلب اب دیکھ رہےے کیسا ہوا اس عورت کو بھی نہیں معلوم تھا hyvin اچھی کو بھی نہیں معلوم تھا اور اس نے کائنڈ آف ایسے ہی اپنا کرس چکا دیا کہ اس نے میری جان بچائی تھی فیکٹ نمبر فائیو کیا یہ آٹیکل پڑی ہے ذہرہ 1933 میں ایک ڈبل ایگل کوئن تھا جو اس سمیں 20 ڈالرز میں بنا تھا 20 ڈالر میں اور وہ کوئن جو تھا سارے کوئنز ڈسٹرائ ہو گئے تھے بس نو کوئن بچے تھے اور کچھ تو سٹول ہو گئے تھے چوری ہو گئے تھے تو دو ہزار دو میں ایک آدمی نے اسے پچھتر لاکھ نبیہ ہزار بیس ڈالرز میں خریدا جو کہ آج تک کا سب سے زیادہ مہنگا ایکسپینسیو کوئن سیل ہوا ہے اور اگر انڈین کرنسی میں اس کی بات کی جائے تو قریب پچاس کروڑ سے بھی زیادہ فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں جو قریب آئیلنڈز تو آپ جانتے ہیں آئیلنڈز ہوتے ہیں آپ لوگ گئے بھی ہوں گا آئیلنڈز پہ تو کچھ آئیلنڈز ایسے ہیں جہاں پہ لوگ نہیں جا سکتے یا پھر ان کے بارے میں افوا ہے کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے تو پوری دنیا میں ایسے تین لاکھ چھپن ہزار آئیلنڈز ہے آپ یہ ویکیپیڈیا پیج دیکھ سکتے ہیں اس کو افیشیل ویکیپیڈیا پیج فیکٹ نمبر تھری کیا آپ کو بتا ہے کہ شولے مووی جو تھی اس کو صرف ایک ہی آوارڈ ملا صرف ایک ہی آوارڈ جبکہ وہ اس ٹائم کی سب سے سکسیسفول موویز میں سے ایک تھی فیکٹ نمبر ٹو اب جب موویز کی بات ہوئی رہی ہے تو ایک اور مووی کی بات کرتے ہیں لگان مووی بھارت کی پہلی ایسی مووی تھی جس میں قریب بارہ سے بھی زیادہ انارکان مطلب بریتش آکٹریس نے کام کیا تھا فیکٹ نمبر ون کیا آپ کو بتا ہے کہ جب آپ لوگ پیاس کاٹتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں اس کے پیچھے کا ریزن تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم لوگ پیاس کاٹتے ہیں تو اس کے اندر سے جو گیس نکلتی ہے اس میں سلفرک ایسیڈ ہوتا ہے اور وہی سلفرک ایسیڈ ہماری آنکھوں کو ریاکٹ کرتا ہے